مہنگائی کی مہنگائی کے ستائے عوام عجب تماشے دیکھنے لگے اوگرا نے جتنا اضافہ تجویز کیا حکومت نے اسے دو گناہ مہنگا کر دیا آئیم ایف کے دباؤ پر حکومت نے عوامی مشکلات کو نظر انداز کر دیا یہ دوسرا موقع ہے جب حکومت نے اوگرا کی سمری سے بھی دو قدم آگے جا کر پیٹرولیم مسنوات کی قیمتیں بڑھائی ہیں گزشتہ روز عوام کو مہنگائی کے چار بڑے جھٹکے اور بھی دیئے گئے مہنگائی کے مارے عوام پر اوگرا نے دو دررے تجویز کیے لیکن حکومت نے چار دررے برسا دیئے پیٹرول کی قیمت میں مجوزہ پانچ روپے نوے پیسے اضافہ کے بجائے دس روپے انانچاس پیسے کا خوفناک اضافہ کر دیا گیا صرف پیٹرول ہی نہیں حکومت نے ڈیزل بھی دس روپے کی سمری کے برخلاف بارہ روپے چوالیس پیسے مہنگا کیا ذرائع کا کہنا ہے کہ اوگرا کی کم قیمتوں کی سمری مسترد کرنے کی اصل وجہ آئی ایم ایف کا پریشر تھا گزشتہ روز بجلی کی قیمتوں میں بھی ایک روپے اٹھ سٹھ پیسے کا خوفناک اضافہ کیا گیا یوجلیٹی سٹورز پر گھی اور تیل کی قیمتیں بھی ریکارڈ حد تک بڑھا دی گئی مرے پر سو درے برسانے کے لیے ایک کام اور بھی کیا گیا پیٹرل کی قیمت میں خوفناک اضافہ پر عوام چلا اٹھے شہریوں کا کہنا ہے کہ ان کی قوت خرید پہلے ہی کم ہو چکی ہے نیا اضافہ جیبو پر ڈاکے کے مترادف ہے کچھ شہریوں نے قیمتوں میں اضافہ کو کرپشن کا سلسلہ کا سلسلہ کرا دیا بہت سے لوگوں کا کہنا تھا کہ مہنگائی آسمان کچھ ہو رہی ہے ان کے پاس معصوم بچوں کی خواہشات تو دور کی بات ضروریات کے لیے بھی پیسے نہیں بچتے ایک سے چالیس روے کا لیٹر پیٹرل لوں گا کہاں سے چلاوں گا میں کیسے گزارہ کروں گا گورنمنٹ کو چاہیے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے اب غریب آدمی مشارہ کیا گرگا پیٹرل بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہر چیز بڑھی آتی ہے مہنگائی ہونا چاہیے ٹھیک ہے مگر امام کو تو غریب امام کو عدیف تو ملنی چاہیے نا چور آگے آنواشری سے بڑے چور آئیے کرپشن کر رہے ہیں ایسی جکر میں دن پہ دن گریبوں کو تانگ کر رہے ہیں پاکست سے بتا رہے ہوتے ہیں یہ عالمی منڈی تو بھئی عالمی منڈی میکر ہے تو آپ اگر سو ڈالر آپ کے پاس ہے تو آپ پورا مہینہ امریکہ میں گزار سکتے ہو میں آپ کو سو روپے دیتا ہوں پاکستان میں گزاریں امران صاحب کہتے تھے جب چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو وزیرات ہم کرافٹ ہوتا ہے آپ جب ان کی باری آئیے تو ہر پندرہ دن کے بعد مہنگا ہو رہا ہے پہلے والا حکومت تو چور کہتے تھے لیکن وہ چور حکومت زیادہ اچھی تھی اس میں ساٹھ ستر کا پیٹرول رمی دیا جاتا تھا لیکن اس حکومت میں تو دلکل ہی بہت چیز نہیں ہیں نوہ شریف کی گورنمنٹ میں پیٹرول ستر ساٹھ پچاس اوپے میں لیٹر فروغ رہا تھا ابھی اس گورنمنٹ میں سو سے اوپر چلے گیا لیکن اس نے کون سے امران خان نے دعویٰ کی تھی وہ سب جھوٹے نکلے حکومت نے پیٹرولی مسئلات کی قیمتیں بڑھا کر عوام کو زور کا کوڑا لگایا ہے اب وزیرہ کی طرف سے وضاحتوں کا سلسلہ چاری ہے اضافے کی وجہ آئی ایم ایف کا دباؤ قرار دے دیا ساتھ ہی کہا کہ کم اضافہ کر کے عوام کو ریلیف دیا گیا عالمی مارکیٹ میں تو اس سے بھی زیادہ اضافہ ہوا ہے وزیر خزانہ شوکترین شہزاد اکبر فروغ خبیب کی باتچیت کہتے ہیں آئی ایم ایف ٹیکس بڑھانے کا کہہ رہا ہے آئی ایم ایف کا دباؤ تھا کہ عالمی مارکیٹ کے مطابق قیمت بڑھائیں شوکترین نے کہا کہ پیٹرول صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں مہنگا ہو رہا ہے تیل اور دیگر اشیاء دنیا بھر میں مہنگی ہو رہی ہیں مہنگائی کم نہیں ہوگی آئی ایم ایف ٹیکس بڑھانے کا کہہ رہا ہے شہزاد اکبر نے کہا کہ عالمی منڈی میں قیمت بڑھنے سے پاکستان میں بھی قیمتیں بڑھی ہیں بینل اقوامی مارکیٹ میں پرٹرولی مسنوات کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں عوام پر کم سے کم بوجھ ڈال کر ریلیف دیئے رہے ہیں جو پاسٹ ہے وہ ہم نے پاس آر کرنی ہے دس روپے بڑھی ہے اس وقت آر جو وہ اس لیے کہ اتنی ہی قیمت جو ہے وہ اوگرہ نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل پرائیسز میں بڑھی ہے اتنی ہماری پاسٹ ہے اس کے اوپر ہم بیٹھ کے پہلے ہم نے کافی سات آٹھ مہینے جو ہے وہ ہم نے ٹیکس بھی تھوڑے کم کر دیئے جو ہمارے پر پرٹرولیم لیو پڑی تھی اس کو بھی کھاتے رہے ابھی ہمارے پر پانچ روپے پانچ روپے ستر پر پیس یہ گی پرٹرولیم لیو پڑی ہے ایک وقت میں تیس روپے تھی تو یہ صرف فینامنا ہے ورلڈ کے آئل پرائیسز بڑھ رہی ہیں وہ پاسٹ ہے پرٹرولیم پروٹکس کی قیمتیں آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ منزلے اگر قیمت زیادہ ہوگی تو آپ کی بھی پیٹرولیم قیمت بڑھ جائے گی لیکن جب قیمت کم ہوگی تو وہ آپ کو بھی قیمت کم ملے گی لیکن ایک ماہ ایسا آیا جب قیمت تو کم کر دی گی کیونکہ قیمت تو حکومت نے کم کر دی گی لیکن پیٹرول سپلائی نہیں ہو سکا اس کے لیے جب انکواری کی گی تو او ایم سیز اس کے لیے رسپونسپل پیٹرولیم لیوی جو کسی وقت میں پچیس سے تیس روپے لیا جاتا تھا اس کو کم کر کے پانچ اشاریہ چونسٹھ پیسے کے اوپر لے کر آئے تاکہ عوام کے اوپر کم سے کم جو ہے اس کا بوجھ پاس ہون کیا جا سکے اور آج بھی پاکستان جو ہے وہ دنیا کے بہت سارے ممالک سے سستہ ہے پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے پیٹرول مہنگا کیوں کیا اپوزیشن جماعتوں نے ملک بھر میں احتجاج کا اعلان کر دیا پیپلس باتی اسلام آباد سے مظاہروں کا آغاز کرے گی سیراج الحق کہتے ہیں حکمران عوام کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو حکومت چھوڑ دیں عوام کے لیے سڑک پر گاڑی لانا مزید مہنگا ہوا تو اپوزیشن جماعتوں نے احتجاج کے لیے سڑکوں پر آنے کا اعلان کر دیا پیپلس پارٹی کے تاج حیدر اور پلوشہ خان نے بتایا کہ مہنگائے کے خلاف احتجاج اسلام آباد سے شروع ہوگا آج نہ کوئی آپ میں سے ہم میں سے پیٹرول جو ہے افورڈ کر سکتا ہے نہ کوئی کھانا بھی نہ افورڈ کر سکتا ہے نہ کوئی عزت سے بجنی افورڈ کر سکتا ہے ایک پنکھا بھی عیاشی بن چکا ہے لیکن خان صاحب کو انتظار ہے تو ایک کال کا ملک کو ایک محضب سیاسی کلچر کی ضرورت ہے اور محضب سیاسی کلچر کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہم ذمہ داری سے بات کریں سلیم مانوی والا نے بتایا کہ دیگر جماعتوں کو بھی احتجاج میں شامل ہونے کی دعوت دی جائے گی ہم ایک پروٹیسٹ مارچ کریں گے کانسٹیوشن ایونیو پہ ان اسلام آباد اگینسٹ مہنگائی اور پیپلز پارٹی اس کو لیڈ کرے گی یونیفائیڈ پروٹیسٹ لانچ کریں گے اور یہاں کانسٹیوشن ایونیو پہ واک کریں گے اگینسٹی پرائیم منسٹر ہاؤس جماعت اسلامی نے بھی اتوار کو ملک گیر احتجاج کی کال دے دی پورا ہفتہ چھوٹے بڑے شہروں میں مظاہرے ہوں گے اور ریڈیا نکالی جائیں گی امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کارکنوں کو ہر سطح پر رابطے کرنے کی ہدایت کی ہے سراج الحق کہتے ہیں کہ قوم کو ظلم اور نائنصافی کے خلاف ڈڑ جانا چاہیے حکمران عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتے تو گھر جائیں پیٹرولی مسئلہات کی قیمتوں میں ہوش شبہ اضافے سے عوام بل بل آؤٹھے پیٹرول پرائز ٹاپ ٹرنڈ بن گیا ٹویٹر صارفین نے خوب دل کی بھڑاس نکالی ایک سے بڑھ کر ایک ٹویٹ داغا پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں کو خون جلاتے سوشل میڈیا صارفین نے دلچسپ انداز میں ریکارڈ کرا دیا اپنی والز کو پیٹرول پرائز کے رنگ میں رنگ دیا ایک صارف نے بلاول بھٹو کی دلچسپ ویڈیو شیئر کی جو سیلیکٹڈ ہے میں ان کو کہوں گا کہ کیا آپ کو امپائے کی انگلی پسند آئی اور جو جنہوں نے سیلیکٹ کیا میں ان کو پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو تبیلی پسند آئی عوام کی قوت خرید اس قدر کم ہو گئی کہ پائپ کے بجائے سرنڈ سے پیٹرول بھروانے کے در پر آگئے کسی صارف نے بچوں کی کمر پر نمبر پلیٹ پاندھ کر ویڈیو شیئر کی بہت سے صارفین نے گدھی کو سواری کے روپ میں لکھا دیا ایک صارف نے موڈسائکل مچان پر دکھ کر قصہ ہی تمام کر دیا رانوما نون لیگ مفتاہ اسماعیل نے بجلے کی قیمت میں اضافے کی ذمہ داری ماضی کی حکومت پر ڈالنے کی مضمت کی ہے انہوں نے سوال کیا کہ مسلم لیگ نون نے کہا تھا کہ روپے کی قدر سات فیصد کم کر دی جائے بجلے کی قیمتوں میں ڈیرڈ اوپے فی ہونٹ اضافہ ہوا کیا یہ بھی ہم نے کہا تھا ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں ملک گندوم اور چینی کی پیداوار میں خود کفیل تھا لیکن آج اجناس بیرون ملک سے منگوانا پڑ رہی ہیں ایڈی آئی کی طرف سے یہ بات آئی ہے کل بجلی جو بڑھائی کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے ڈیرڈ اوپے ہونٹ کا ایک اور مدید کیا ہے اسی طرح نون کی غلطی ہے اب آپ جانتے ہیں کہ ہم جب چھوڑ کے گئے تھے تو پاکستان خود کفیل تھا اناج میں ہم بیرون بھی پورا پیدا کر دیتے تھے ایکسپورٹ کر دیتے بلکہ ہم چینی بھی پوری پیدا کر دیتے تھے ایکسپورٹ کر دیتے بلکہ آج اس دونی چیزوں کو ہم کو ملک میں امبورڈ کرنی پڑ رہی ہے اس میں بھی وہ اندون کی غلطی کرتے ہیں ہر چیز میں اندون کی غلطی کرتے ہیں اب یہ خود فرماتے ہیں چار سو ستر ارب روپے کرایہ دینا ہوتا تھا فکس کارس دیتے ہیں پاور پرانٹس کا دو آزار اٹھارہ میں اور آج کہہ رہے ہیں کہ وہ سات سو ارب دینا پڑ رہا ہے اور اس کی وجہ سے یہ بلکہ یہ مون کا تصیب ہے تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ ساٹھ فیصد کی غیلیو کریں اور ڈالر کو ایکسپورٹ پر لے کے جائیں یہ ہمارا فیصلہ تھا یا یہ خود ان کی حکومت کا فیصلہ تھا